جو بابا بھائی بیٹے ہوتے ہیں جو بابا کے نام سے فیمس ہے اور یہاں کی لیٹ بھی آ چاہی ہے یہ بلکل فریش فریش ہے بھائی جان پیشے سیکھے لگا رہے ہیں اور یہ کون کون سی سیکھے لگائی ہے اور کون کونے سیکھے ملتی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ بھائی پر سے دیل لگا رہے ہیں وہ ہے وہ ہے وہ ہے دیکھ روگے چٹنیاں یہ چٹنیاں بھی کافی فیمس ہے اسلام علیکم گائز ویلکم بیک ٹو این اوڈر ولوگ تو آج آپ کا بھائی ٹرائی کرنے آئے لیاری کی سیڈ میں سب سے پیمس بار بی کیو آپ نے بار بی کی بہت سارے طریقے دیکھوں گے ریسٹرانٹ وغیرہ میں لیکن یہاں کا سب سے یونیک طریقہ ہے بھائی یہاں پر زمین میں بیٹ کے لوگ چوکیوں میں بیٹ کے نہ یہ بار بی کی ٹرائی کرتے تو ہم بھی چلتے دیکھتے یار مزیدار ہے انہی ہے ویسے یار یہاں کا بہت زیادہ سین سنا ہوا تھا میں نے آج سے یہ ساٹھ سے ستہ سار پلانا ہے ایسا بھی سنا ہوا تھا اور چٹنی وغیرہ اور کیا کیا ان کے پاس ملتا ہے ساری ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے بھائی کے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرتا ہوں اور اس کا نام ہے بابا بابا کر کے سیکھ والا بڑا فیما سے یہاں اور یہ کافی پرانا ہے بھائی تو ابھی دیکھتے کہ وہاں کے کیا سین ہے اور سیکھے کتنے کی بھی ہے سنا ہے بڑے مناسب پیچوں میں اور بہت سکتی ہوتی ہے تو وہیں چل گئے یہیں پریبتم میں ادھر ہی ہوں بیٹھ کے ٹرائی کر کے بتائیں گے یہ سیکھے کتنے مدی ہیں یہ جو آپ دیکھ رہو لوگوں کو بیٹھا ہوا ہے یہاں پر سب یہیں سیکھے ٹرائی کر رہے ہیں بیٹھ کے یہ جیسے آپ دیکھ رہو یہ ایک بھائی ہمارے سامنے بیٹے ہوئے یہاں پر ویسے تو بابا بھائی بیٹے ہوئے جو بابا کے نام سے فیما سے ہوتے ہیں اور یہاں کی لیٹھ بھی آ چکی ہے بھائی تو بابا کے نام سے جو فیماس ہوتے ہیں وہ تو آج آئی نہیں ہے تو وہ بیمار ہے تو ان کے لئے بھی دعا کرو کہ وہ واپس اپنی شاپ میں ہے اور واپس سے سٹارٹ کرے کام اپنا تو یہاں کے بھی سیکھے ٹرائی کرتے دیکھتے کون کون سے سیکھے اور یہ ساٹھ سے سال سال پرانا ہے بھی ہے نہیں ہے ان سے بھی ذرا معلوم کر دیجے تو لوگوں کی بات ہے کہ یہ ساٹھ سے ستر سال پرانا ہے بھائی پانٹ سو کانو روٹ رو دو بھائی خون مزردار سیکھے بن رہی ہے کون کون سیکھے لگائی ہے اور کون کون سیکھے ملتی ہے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ بھائی پرزہ تین لگا رہے ہو وہ ہے وہ ہے وہ ہے خوشبو تو بہت زبردست آرہی ہے بہت زیادہ اچھی خوشبو آرہی ہے اچھ کے ساتھ بھی آپ پیسے دیکھ رو گے چٹنیاں یہ چٹنیاں بھی بھی کافی فیمس ہے ادھر آپ دیکھو سیمارٹر کی چٹنی دائی بارے چٹنی اور ہاری چٹنی بھی ہے ابھی ہم ٹرائی کریں گے اس میں سے دیکھیں گے ہم کون سی ٹرائی کرتے بھائی یہ ساری پڑی بھی ہاں برسی کے ایک بدن کون کون سی ہے یہ بھی زرہ پوچھ کے آپ کو بتاؤں گا ایک ایک سیل کا بھائی اور آپ کا بھائی جس ٹائم پہ آیا لائٹ نہیں تھی جیسی آیا لائٹ پہ آگئی چھار بھائی دو ہرات زرہ دور بھائی سب سے یونیک بات تو یہ یہ یہاں پر آپ دیکھ رہو ہے چوکیوں میں بیٹھ کے ایسے کھانے کا مزہ ہے وہ آپ کو یہی پر ہی آئے گا ایسے زمین میں بیٹھ کے جو کھانے والے سیخے کو دیکھیں پکوڑے کا ناشتے کے بھی آپ نے میری ویلوگ دیکھوں گے جس میں لوگ زمین میں بیٹھ کے پکوڑے کا ناشتہ کر رہے ہیں وہ یہ سب زمین میں بیٹھنے والے حساب جو ہے زمین میں تو نہیں بیٹھتے کھٹ چوکیوں میں بیٹھتے یہ جو کھانے کا مزہ ہے آپ کو یہ لیاری میں ہی ملے گا اور کئی بھی نہیں ملے گا پورے کراچی میں بھئی تو اگر آپ کو یہ مزہ چاہیے تو آپ کو لیاری میں آنا پڑے گا تو آپ دیکھ رہو سارے بھائی آرہے ایک ایک کر کے ٹرائی کرنے ہیں اسی بات نہیں ہے کہ ہر کوئی یہ مطلب ٹرائی کر سکتا ہے بہت مطلب بہت زیادہ مزے دار ہوتا ہے تو ہم بھی ابھی ٹرائی کریں گے دیکھیں گے کتا مزے دار ہوتا ہے چیک کرو کتنی کونڈیٹی میں ان کا سمان پڑھا ہے دیسے لگ رہا ہو کہ کسی بڑے ریسٹورن میں آئے وہ اتنا ساتھ ہے ان کے بات سمان پڑھا ہے ہم دیکھ رہے ہوں اور یہ ختم بھی ایسی ہی ہوتا ہے بھائی یہ دیکھو بھائی ہوئے 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 روبر جاتا ہے ہم بھی پتا کر دیکھتے کیا کیا ہے ہم بھی پتا کر دیکھتے کیا ہے یہاں پر پہلے بیٹھے تھے بابا جن کی آج تبیت سہی نہیں ہے تو آج ہم معلوم کرتے کہ اس سے کیا کیا سینہ اور کیا کیا ہے اسلام علیکم بھائی علیکم السلام احمد بھائی یہ کیا بیسٹور یہ کیا ہے یہ باروی کی اویس میں کلیجی ہوتی ہے دل بیپورٹی چکمپورٹی کباب اور یہ مطلب زمین میں ایسے یہ کب سے لگایا ہے آپ نے کتنا ٹائم ہو گیا ہے پچاس سال ہو گئے یہ حقیقہ تھے یہ ہاں یہ حقیقت کیوں نہیں ہے اچھے سال تو میرے وہ کام کرتے ہوتے ہو گئے کتنے سال ہو گئے بائیس سال بائیس سال ماشاء اللہ آپ کو یہاں پر ہو گئے ربار دست اس میں کون کون سے سیکھے کلیجی ہے دل ہے بیپورٹی ہے چکن بورٹی ہے کباب ہے کھیری چربی اور سب سے مہنگی کتنی کی بوٹی ہے اور سب سے سب سے سب سے کتنی ہے یہ ساری اسی روپے کی سیکھے چکن بورٹی سو دس کی ہے اچھا بائیس ساری اسی روپے کی اور بڑے اسیال اور یہ آپ لوگ نے کچھا سال ہوگا ہے ماشاء اللہ آپ لوگا میں شروع سے دیکھتا رہا ہوں میرے کو بھی دو تین سال ہوگا یہاں پر آئے ہوئے بہت زیادہ چلتا ہے ریسٹورنٹ جیسے کے لیکن آپ لوگے کبھی سوچے نہیں شاپ وغیرہ سٹارٹ کرتے یا کوئی سٹارٹ کرتے ایسا آج تک کبھی سوچا ہی نہیں بس اللہ نے برکت دی بھی ایسی مزہ آتے آپ لوگ بس اللہ پر نظام چلا رہا اور میں نے سنے یہاں کے لوگ ایسی پسند کرتے ہیں ایسے بیٹھ کے خانہ مطلب کہ ریسٹورنٹ وغیرہ میں تو کھاتے ہیں وہ گرسی وغیرہ بڑے لیکن یہاں روڈ پہ جیسے خانہ پسند کرتے ہیں ہے نا زیادہ اور صبح یہاں پر پکوڑے کا ناشتہ ابھی روڈ میں ہی ہوتا ہے جیسے کہ یہاں میں نے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی ہاں پکوڑے بجیے بھگیرہ ہاں ایسی اسی طریقے سے ہوتا ہے یہ رواس چلتا ہے لیاری کا اور یہ پھر پھر سی پورے کراچی میں لیاری میں ہی ہے یا کئی اور بھی آپ کو بتائیں یہی پر لیاری میں ہی ملے گا تو ابھی آپ کیا ریکیمنٹ کرتے ہیں مجھے کیا چاہیے بوٹی ہے کباب ہے آپ بتاؤ سب سے زیادہ کیا چلتی ہمارے پاس سارا بے میں سے جو آپ کھاؤ جو آپ بتاؤ کوئی ایسی سپیشل بتاؤ جو بوٹی بندہ بولے چکن بوٹی ہے کباب ہے بردت بھئی اور یہ آپ کی ٹائمنگ ہے احمد بھئی کتنے بڑے سے کتنے بڑے در یہ شام کو چھے بے چالو کرتے ہیں بارہ سارے بارہ بجے آف کرتے ہیں سٹریڈے نائٹ ہو تب بھی ہمارے پاس بھرنگ کرتے ہیں اچھا ماشی اللہ بردت بھائی یہ دیکھو ساری بوٹیاں یہ دو بوٹی لگوں اور احمد بھئی یہ چٹنیاں کس کس چیز کی چٹنیاں ہیں یہ ہمارے پاس تین قسم کی چٹنیاں ہوتی ہیں کون دو ایک راہتہ ہوتا ہے دائی والا اچھا ایک کمارر کی چٹنیاں اور کٹائی ہوتی ہیں اور اس کو اس کو یہ کس کے ساتھ کھاتے ہیں روٹی کے ساتھ یہ کس کے ساتھ روٹی کے ساتھ بھی کھاتے ہیں چپادی کے ساتھ پتیر پراتھ اور یہ چپادی پراتھ یہ کام پر بن رہا ہے یہ ہمارے اپنے چپادی ہوتا ہے آگے بنا رہے ہوتی ہیں اچھا آگے مطلق بی آچھا زبردت بھائی وہ الگ سیٹ اپ لگا ہے وہاں سے بند گئے یہاں آتا ہے بہت ساری ہیں یہاں پر سیکھیں کوئی بھی ایک اچھی دو چار سیکھے لے کے ٹرائی کریں گے اور آپ کو بتائیں گے ٹیسٹ میں کیسے ہے رش اتنا لگ گیا ہے میں کھاڑا ہوا لائٹ نہیں تھی تو اتنا رش نہیں جیسی لائٹ آئی تو بہت رش ہو گیا یہ آپ دیکھ رہو سلو سلو رش بڑھتا ہی جا رہا ہے مطلب کہ لائٹ نہیں تھی تو اس وجہ سے تھوڑا کام ٹڑڈا تھا لیکن جیسی لائٹ آئی ہے یہ بابا بھائی کے پاس جو برسات ہوئی عوام کی بھائی یہ لوگ بہت زیادہ پسند کرتے ہیں آنکھے تو ہم بھی ٹرائی کر کے بتاؤں گا کہ کتنے مزدار ہیں میں تو ان کے پراتے پراتے سے ٹرائی کروں ہوں جو ان کا پراتہ ہوتا ہے وہ پرینٹ وغیرہ سے میں اتنا مزہ نہیں آئے گا بھائی یہ بار بی کیو بی پراتے سے ہی ٹرائی کرنے کا جو مزہ ہے نا وہی مزہ ہے بھائی یہ بلکل فریش بھائی جان پیشے سیکھے لگا رہے ہیں اور یہ ہر قسم کا جو بھی ان کے پاس کونٹیٹی ہے جو جو مہنی وہ یہ سب کچھ ہے دیکھتے ہیں بھائی اسلام علیکم جاچو جاچو یہ کونسی شیخ ہے آپ لگا رہے ہیں یہ کیا ہے یہ یہ ابھی شیری لگا رہا ہوں شیری یہ کس کا ہے شیری یہ لائیں کی دودھ کی جگہ ہوتی ہے نا اچھا وہ ہے اور یہ شیری کی شیخ کتنے کی جاچو اسی روپے کی اور سب سے مہنگی ایک سو بیس روپے چھکن کی ہے وہ ایک سو دس کی ہے ایک سو دس کی ہے زبردست بھائی اور آپ کے بھائی یہ کیا کیا پڑھا یہ ساری سیکھیں آپ ہی لگاتے ہیں پیشے بیٹھ کے اور پیشے آگے بابا بیٹے ہوتے جو آج ہے نہیں جس میں آیا وہ باتتے ہیں کیوں ہم یہاں سے باتتے ہیں جیتے ہیں پکے آتا وہ آگے گرات ہو دیتے ہیں اچھا 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 سری زبردست بھائی تو بابا بھائی کی سنا ہے دبیت صحیح نہیں ہے ہاں دبیت صحیح نہیں ہے اچھا اور یہ آج سے کتنا سال پرانا ہے کتنا ٹائم ہو گئے یہ بابا کو وہ کم سے کم پچاس ساٹھ سال تو ہوئی ہے اچھا اور آپ کو میرے وہ تیس سال ہو گئے تیس سال ماشاء اللہ آپ کو ہو گئے اور تیس سال میں آپ یہاں کیا مطلب بناتے ہی تھے یہی کام تیس سال رہے اس لئے آپ کو بھائی ہاتھ ماشاء اللہ اتنا تیز کام کر رہا ہے یہ بھائی یہ بھائی جوٹ جوٹ ہے سچ تو سچ سے وہ دیکھتا بھی دیکھ رہا ہے جسے آپ کو ایکسپیرینس بول رہا ہے میں نے بھائی آپ کو بٹایا کہ میں چھوٹا تھا جب تین روپے سیکھ سے کھائی ہے اچھا میں چھوٹا ہوتا تھا یہ بھائی اچھا میں نے تین روپے میں سیکھ میں کام کیا ہے بابا تین روپے میں مطلب تین روپے میں آپ کو ملتے تھے تین روپے نہیں ستہ روپے دھیاڑی دن کی ہوتی تھی اور ایک سیکھ تین روپے کی ہوتی تھی اور آج اس کا ٹائم آگے اسی روپے کی ہوگا یہ ہے لیکن دیکھا جائے تو آج کے ٹائم میں بھی اتنی مہنگی نہیں ہے جتنے کی اور چیزیں مہنگی ہیں صحیح بات بلکو صحیح بات لیکن یہ آپ پچاس ساٹھ سال میں اتنا ریسٹورنٹ آپ لوگوں کا چلے ہیں میرا ایک سوال ہے کیا آپ لوگ ایسی بیٹھ کے کیوں بیچتے ہوئی ہے آپ لوگ کبھی سوچتے نہیں ہویا ریسٹورنٹ کھولنوں یا کوئی چھوٹا موٹا ماشاء اللہ اتنا تو آپ لوگ انہیں کمال یہ ہو کہ ایک کرائی کے دکان لے کے ریسٹورنٹ کھول سکتے ہوگی یہ کیا وجہ ہے یہ ہمارا سیٹھ کے اوپر ہے اچھا ہم تو یہاں کام کرتے ہیں بچے میں نے سنا ہے یہاں کی لوگ پسند ہی یہاں کرتے ایسے بیٹھ کے کھانا وہ دوروں سے بیٹھ ہیں آپ انہوں سے بہت اس بھی دور سے ہاتے ہیں میں تو ماشاء اللہ اتنی دور سے نہیں آئے لیکن یہاں دور لوگ آتے میں تو گارڈن سے ہوں گارڈن سے ااتے ہیں سنانباد سے آتے ہیں بہت یہاںζ Cap بھائی یہ آپ کا بھائی کے پاس آج یہ پلیٹ یہ آپ کو دیکھ رہا ہے یہ ہے بیف یہ کباب ہے اور یہ کلیجی اور یہ چکن بھوٹی ہے اور یہ اس کے زیادہ بھائی لوگ نے پیاس دیا ہے اور وہ بھی اکافی مدلہ فریش ہے اور یہ جو ان کی تین چٹنیاں جتی ہیں ان لوگ نے دینوں چٹنیاں میکس کر دی سارا گیم ہے چٹنی کا تو ابھی ہم ڈرائی کرتے ہیں کہ یہ کتنی مزیدار ہے بھائی تو تب سے پہلے جو میں ڈرائی کرنے والا ہوں پہلے جو بھائی اس کو پیپ پوٹی زندگی آٹ ہوں یہ آج چکا ہے پراتا یہ بھائی نے مگوا ہے پراتا اور آپ کھا سکتے ہو اس اپے چپ آتی کے ساتھ بھی ہے تو اس کا جیسے تل کریں بنائے والے ہوں اسے پراتے کے ساتھ اور کافی گرم گرم پراتہ ہے اور یہ آپ دیکھوجئے ہو آپ کو بھائی پرہ لینے والا یہ پیپ بوٹی ہے یہ چک کرو guitars بہت زیادہ گھرہ میں ہاتھ جل گیا ہے بہت بیپ بوٹی کو دیکھو آپ یہ مطلب کافی اچھی بوٹی ہے اور 80 روپے کی بیپ بوٹی اور ان کی یہ تین چٹنیاں جس میں مکسے یہ دیکھو گا یہ تین چٹنیاں جو مکسے یہ وہ ہے مچ راہی مچ راہے مزیدار میں کیا بتاؤں مجھے لگ رہا ہے کہ بہت اچھی ریسٹورنٹ جو میں نے کھائی ہو کسی ادھر یہ آپ زمین میں دیکھیں یہ نہیں سوچو کہ اس کا ٹیسٹ نہیں ہے بھائی اس کا اتنا مزیدار ٹیسٹ ہے میں نے اسے ریڈ کے 9 آٹ او 10 اس کی جو چٹنی ہے نا سارا گیم اس کا ہے بھائی جو مزیدار بھائی بہت اعلا مزیدار وہ مزیدار آپ یہاں پر کھا کر ہی ڈرائی کر لکھتے ہو بیپ بہت اچھی ہے بہت اچھی روپے کے ساتھ سے بہت سچتی ہے بھائی اچھے ٹائم میں پورے کراچی اور ہی آپ کو بھائی ڈرائی کرنے والے ہیں کباب اور یہ ہے ان کا کباب بھائی کباب ٹرائی کرتے ہیں کباب میں بھائی پیاس وغیرہ اندر بھی ڈالا ہوئے بھائی اور یہ چٹنی کا جو ڈیسنا وہ جو ڈپ کرے کھانے کا یہ دیکھو بھائی مزیدار کباب یہ اچھا ہے لیکن بیپ جتا اچھا نہیں ہے بیپ بہت زیادہ اچھی جی تو میں پہلے سب کو کھا کے آپ کو اینڈ میں سب سے زیادہ اچھا ریبیو دیتا ہوں کہ سب سے زیادہ مزیدار یہ بہت زیادہ میں پہلے سب چھتے ہیں جو سب سے زیادہ دنوں میں بھی جلد بھائی یہی بھائی چٹنی کا ٹیسٹ آ رہا ہے چٹنی کے ساتھ پیاز اگر اس میں ڈالے یہ چکتا رہا ہے اب جو اس کا ٹیسٹ ہوگا مزڑا ہے بہت مزڑے گا بھئی چٹنی کو میں ریٹ کرتا ہوں 9 out of 10 بیف میں 9 out of 10 جو کلیجی ہے وہ دیکھا جائے تو اچھی ہے لیکن مزڑے گی نہیں جیسی کلیجی ہونی چاہیے تو میں اسے ریٹ کرتا ہوں 7 out of 10 اور کباب کو ریٹ کرتا ہوں 8 out of 10 اگر میں پیسوں کے حساب سے بات کروں تو یہ سارا 10 out of 10 ہے کیونکہ پیسوں کے حساب سے اتنی مہنگائی ہو گئی ہے میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا کہ میں نے سب کچھ جو بھی ہے جس میں چکان ہے کلیجی ہے کباب ہے اور بیف ہے یہ ساری پوٹیاں اور یہ پراتھا میں نے کھایا چٹنی وغیرہ میں نے کتنے روپے کا بیل بنایا اور ایک بندے نے کتنے روپے کا کھایا یہ آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا تو میں سارا ختم کر گیا آپ کو ملتا ہوں نیکس سلیپ میں بھائی بھائی میں نے تو بڑا پیٹ پر یہ کھایا بہت مزیدار تھا اور یہ میں نے آورول کھایا چار سو روپے میں مطلب کہ آورول پراتھے کو اٹھا کر اگر آپ چپاتی کے ساتھ چھاتے ہو تو چار سو کا بل بنے گا اور آرام سے دو بندے کھا سکتے بھائی اور بہت مزیدار تھا سچ میں میں نے آورول کو ریڈ کیا 9.5 out of 10 جتنی مہنگائی ہے کراچی مزید ساپتے اور یہاں کے محول کے ساپتے اور ٹیس کے ساپتے بہت زبردستہ ہے اور پیسیوں کے ساپتے تو سب سے زبردستہ اسی روپے کی سب سے سچی سیکھ اسی روپے کی ہے اور سب سے مہنگی سیکھ 110 روپے کی چکن کی ہے بیپ ہے کباب ہے اور بہت سارے جو آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا ہوا بھائی ننام لیو گے بہت ساری سیکھے چٹنیا بھی بہت مزدار تھی آپ کو اس کا صحیح سے ایڈریس میں سمجھاتے ہوں صحیح سے ایڈریس کیا ہے اس کا ایڈریس کیا ہے اگر کسی کو یہاں نہ ہو تو وہ کس ایڈریس چاہے کیا ہے یہ کھڑا مارکیٹ ہمارت ہوتل کے پاس کھڑا مارکیٹ کون سے ہوتل کے پاس ہمارت ہمارت ہوتل کے بلکل پاس اور یہ اس کا نام کہ بابا بابا کلیجیوار بابا کلیجیوار ہمارت ہوتل کے بلکل پاس ہی ہے بابا کلیجیوار مارش اللہ کھڑا مارکیٹ میں کون سے ہوتل ہے عمارت ہوتل ہمارت ہوتل کھڑا مارکیٹ میں عمارت ہوتل کے بلکل پاس ہی ہے بابا کھڑا مارکیٹ میں کئی بھی آؤ تو آپ کو آرام سے یہ مل جائے گا ملے ہیں کسی نیکسٹ لوگ میں اپنا خیال رکھے گا ویلوگ پسنا ہے تو چیرے کو لائک اور سبسکراب لازمی کرنا اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کبھی ادھار بلکل لازمی کرنا آپ کو ایسی ایسی یونیک چیزیں آپ کو بھئی دکھاتا رہے گا پور تو آپ نے یونیک دیکھا ہی ہوگا لیکن کبھی یونیک اسٹیل میں نہیں دیکھا ہوگا جس طرح کہ یہ اسٹیل ہے زمین میں بیٹھ کے لوگ آج سے آج زمانہ کتنا آگے پونچ کیا دیکھا جائے تو ہمارے گراچی میں آج بھی لوگ ایسے ہی کھانا کھا رہے مطلب کہ شو کے سب کے لوگوں کا بھئی زمین میں بیٹھ گیا آرام سے اور پیچوں کے ساتھ سے بھی ٹیس کے ساتھ سے بھی دونوں اچھا ہے بھئی تو چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کرنا ملیں کسی نیکس بلوگ میں اپنا خیال رکھے گا خدا آپ پیس